مقابل شناکت نے اور اس طلابہ اتھے لوہاہکین دی صورتحال ہے اتھے غم و غصے دیوچ لوہاہکین موجود نے رکت امیز مناظر ویکھن میں چاہ رہے نے اور لوہاہکین دائے کیونکہ اچھے تک شناکت نہیں ہوئی اور اس دی وجہ نہ لوہاہکین نو جڑھا ہے اور شدید قسم دا اچھا غم و غصہ پایا جا رہا ہے کیونکہ اسپتال انتظامیہ نے جڑھا پہلے پھر انانس کی تا سی کہ کسی بھی اچھا 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 میں پوچھا گا یہ دس ہو کہ انہا لاشان دی شناکت کس طرح ہوئی گی لوکانوں کس طرح انہوں نے روائکین ملے جلے پارٹس نے تھے اچھے جی نسان صاحب چون دستی جوان کی جلے پارٹس نے نا کچھ ایسی لاشان تھا کہ ستر جڑی یہ ناقابل شناکت نے کچھ ایسی لاشان جنہ دی کسی دب فیس کوئی بچے آیا کوئی ایسے پارٹس نے جس طرح شناکت ہو رہی یعنی جڑی چیزیں ملی آنے انہوں کو شناکت ہو رہی ہے لیکن جنہ دی شناکت نہیں ہو سکتی تقریبا ستر لاشان تھے انہوں نے جڑے پارٹس نے انہوں نے دی این اے ٹیسٹ کیتے جانگے اور دی این اے ٹیسٹ تو بعد ایک آل سامنے آئے گی کہ آیا کس بندہ کون ہے یا اس دی کی شناکت ہے اچھا سیرش یہ دسو کہ تسی دسیا کے لواہکین جڑے نے انہوں نے ویچ غم و غصہ پایا جاندہ ہے اور اسی ہی صویرے بھی دیکھیا کہ اس قسم دی خبرہ آیا کہ پیمز اسپطال دے باہر بھی احتجاج ہویا اس وقت جڑے لواہکین نے کیا پور امن ہوئے نے یا نہیں ہوئے اور ڈیمینڈز کی آنے کیا مطالبات نے حکومت تو کیوں کس وجہ تو غم و غصہ ہے انہوں نے لواہکین دا غم و غصہ تے ایک طرح جائز یہ کیونکہ انہوں نے جڑے عزیز و قارب نے انہوں نے پیارے نے کچھ تھے والدین موجود نے جنہوں نے بچے جڑے اس سوارسن کچھ دے بہنوئی نے کچھ دے بھائی نے یعنی لوگ بہت زیادہ رش ہونڈ ڈی وجہ نال اسے لوگوں نے انفرمیشن نہیں مل رہی ہے ایک تے شراک نہیں ہو رہی انہوں نے لواہکین دی جس دی وجہ نال کیونکہ ان کے سویرے دے موجود نے اور اس وجہ تو وہ بہت زیادہ ہائی پر ہوئی انہوں نے بہت زیادہ ہوتے ہموں سے بہت زیادہ کر رہے ہیں اس طرح انتظامیہ تھے انہوں نے شدید غصہ ہے کیونکہ انتظامیہ نے جڑا کاؤنٹر بنائے ہوئے ہوتے جی تک کوئی انفرمیشن نہیں فرام کی تھی کیونکہ جی تک کسی بھی لاشدی شراک نہیں ہو سکی اس وجہ تو انہوں نے شدید جڑے پریشانی سے سامنا کرنا ہے میڈیا تھے بھی وہ بہت زیادہ لوگ چلائے نے کیمرہ میں ناتے خاص طورتے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسی اسی لوگ پریشانی دی بھی چاہتے میڈیا نو اپنی کوریج دی بھی یہ اپنی فوٹیج بڑھانے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ نال حالات تھوڑی چاہ خراب ہوئے سن تاہم انتظامیہ نے اس طرح پولیسی اسے موجود تھی انہوں نے حالات کو کنٹرول کی تھی پیمز ہسپتال دے علاوہ اور کڑے کڑے ایسے ہسپتال نے جس نے بھی ڈیڈ بوڈیز لے کر جائیاں گئی ہیں اور جتے اس وقت امرجنسی دی صورتحال ہے جی جس نے راہدہ سامبات دے تمام ہسپتال دے بھی چیم امرجنسی نافذ کی تھی گئی سی لیکن پیمز ہسپتال دے بھی چڑے دیڈ بوڈیز لے آئی ہیں گئی ہیں اس طرح پولی کلینکی کوئی ڈیڈ بوڈی یا کوئی پارٹ نہیں بجھویا گیا تاہم ایک یا جا رہے ہیں کہ جو پنڈی بیچ ہسپتال نے سی ایم ایچ ہو گیا یا آرمی دا ایک ہسپتال ہے اتھے جڑایا کچھ ڈیڈ بوڈیز لے ٹرانسفر کیتا گیا ہے چونکہ ایک سب باون تمام جی ڈیڈ بوڈیز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے پیمز ہسپتال دے بجھویا جائے اس نے کچھ ڈیڈ بوڈیز میں جڑا ہے اور پنڈی دے اسپتالج منتقل کیتا گیا سرش یہ پروسس جڑا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈیڈ بوڈیز ٹرانسفر کرنڈا یا حضر جاری ہے جو ڈیڈ بوڈیز لائیاں جاری ہیں جی راشتہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہویا ہے ریسکیو دا کام جاری ہے تقریبا ساڑی گل بات ہوئی گی ایٹی پرسنٹ جڑا ریسکیو دا کامیں مکمل کر لیتا گیا ہے ڈیڈ بوڈیز جو کہ پیمز بھی جس سر تک ٹرانسفر کرنی ہے سنو کر لیتی ہیں میں تو انہیں بھی دس دیوان کہتے تقریبا نوے تابوت جڑے نے اووی بجھوائے گئے ہیں اور ستہ دے قریب ڈیڈ بوڈیز جنہ دیشناک نہیں ہو پا رہی ہے اس تمام پروسس جنہ دیشناک تو بات تقریبا نہیں کفتا لگ سکتا ہے ڈی این ای ٹیسٹ جڑی ریپورٹس آن گیا پارٹس جڑے ڈی این ای ٹیسٹ کیتا جائے گا اس سبا جڑی ریپورٹس آن گیا تقریبا ایک کفتا لگ جائے گا انہ دیشناک دے بھی بہت شکریہ سایرش مجید جی نصار صاحب بڑے رکت آمیز قسم دی مناظر جڑنے ہوتے سایرش دیکھ رہی ہیں فطرتی عمل ہے فطرتی عمل ہے اصل گل ہے کہ وہ مل نہیں رہے زیادہ میں ہوئی کہہ رہی ہے بندہ میں ڈی این ای ٹیسٹ ہوئے گا پتہ نہیں وہ طوالت کنی مل دی ہے کنی پیروٹ طویب ہو جائے گا اور یہ سب تو اڑا ایک بہت بڑا امتحان ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے ایک معاملات نو ٹیگل کرنے واسطے جڑے حکومتی ادارے نو اپنی کارگردی نو مزید بہتر کرنا پہے گا کیونکہ جدوں بھی کوئی آسا ہوتا ہے پھر ہی این احکومتی ادارے نو کارگردی سامنے آن دی ہے اور میں سمجھنا جس طرح کسی کہے کہ ریس کی اپریشنی تھی بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن منیجمنٹ دے والے نو جڑے مسائل نے یہ لوکانو دشواری دے سامنے کرنا پہے ہیں یہ پی آئی دا بھی کم ہے بہت سارا عملہ پی آئی ہے کولے نجی ادارے دے اپنا بھی ایک ڈیکس کیم ہونا چاہیدہ سی کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ برائے راستے آسا پیش آ رہے سی تو اسے حوالے نے میں سمجھنا کہ مزید اقدامات دی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن میں تھے جڑے لواہکین نے انہوں نے نال بہت زیادہ رسپیکٹ دے نال انہوں نے غم دے برابر دے شریک آر رہے ہیں اور میں انہوں نے ایک درخواست بھی کریں گی کہ اوہ پورا من رہن کیونکہ اگر پیسیز جڑے نے پارس جڑے نے باڈیز دے موجود نے اور شناخ نہیں ہو پا رہی تو ظاہر ہے اس دے وچھ حکومت جڑی ہے اور فوری طورتے تھے کچھ نہیں کر سکتی اس تو تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑا ٹائم ہسپتال انتظامیہ نو لگے گا حکومت نو تھوڑا وقت دے ہو اور ایک بہت بڑا لاؤس ہے پورے ملک واسٹ بہت بہت بڑا لاؤس ہے جسنا سی نو فلائی زون دی گل کر رہے تھا دوسرے ایکسپرٹ دی بھی ایسی اپینین لما گے ساڑی نار در کمڑا ساڑی نار گلے ہوئے کہ اسی لوگ یعنی میڈیا دے کچھ اناثر ایسے لوگ جڑے بے پردی اڑا دیں دے یا انفرمیشن جڑی یہ رائٹن کرنے اور جی دو اس قسم دی صورتحال ہوگی ہے اور چونکہ ارتقاء دا مسئلہ نا ایسے معاملات مچور نہیں ہو رہے ہوندے اس وقت سے کوئی ایسی چیزیں سامنے آ دیں میڈیا بھی کتی طورتے کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں لے گئے اندھا جی دنہ لائکین یا ورسہ یا عوام کوئی متاثر ہون ساڑی ہمیشہ تو یہ کوش رہن دی فیکس دی بنیاد دے اتیسی گا ونگ کمانڈرز زفر اقبال صاحب ساڑی نار موجود نے اسلام علیکم جی ہلو جی اسلام علیکم بہت ہلکی آپ کے آواز آ رہی ہے جی زفر صاحب انتوان میری آواز کلیر آ رہی ہے اچھا زفر صاحب اسی تاڑے کل پہلا یہی پوچھاں گے کہ اس تو پہلے ساڑی نال ونگ مانڈر صاحب اپنا نالزن ساڑے انہوں نے یہ دس ہے کہ اے تیارہ نو فلائی زون اچتی نہیں گیا اور جڑا پائلٹ سیئے انہیں برپور کشت کی تھی کوئی دو چار سیکنڈ تا ہیر پھیر ہویا جی دے بجھتے ہاتھ سے دا شکار ہو گئے تیارہ تو اسی کی سمجھ دے ہو کہ تیارے دے آج سے دی کی وجہ ہے کیا موسم سی فنی خرابی سی یا کوئی تیار اپنا پائلٹ دا کوئی ایڈوینچر سی کس طرح دیکھ رہے ہوئے سارے یا کوئی دیش کر دی دا واقعہ سی جی زفر اقبال صاحب آواز نہیں پہنچ رہی میرے خیال ہے کہ زفر اقبال صاحب نو ساڑی آواز نہیں جا رہی دوبارہ سی رابطہ کرنڈ دی کوشش کرنے ہیں نمیو ایکسپرٹ اپینین دا سکیے گل ہو رہی سی کہ لواحقین تو اسی التجاہ کر رہی سا ریکویسٹ کر رہی سا کہ سبر تو کاملین اللہ تعالی دی رضا سی قدرت دی طرفوں ایک بہت بڑی آفت آئی ایک بہت بڑا لاؤس ہویا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ دے اگے کسی دنی چل دی باپی جو کچھ لاؤس ہے اس نوں کوئی پورا نہیں کر سکتا زفر اقبال صاحب دوبارہ ساڑی نال لائن موجود تھے ایک دہشتگردی دے بلکل رول آٹ کار دو کوئی دہشتگرد دے دیا امکان نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سکتا یہ جہاز بلکل نارمل سی فرس کلاس چل رہا سی دوسری طرح لیا ہے کہ موسم دا پرابلم سی موسم طرح پتا ہے موسم بارشانیوں یعنے اور صبح بھی بدل بڑے تھلے سن اور بارشان بڑے زورنال ہو رہی ہیں میں ایس وقت ایس سیون وچھ کھڑا رہا ہے جہاز گزرے آئے لوکانہ میں ڈالبات کیتی ہے اینی شاہدہ نہ انہاں کہا ہے کہ جہاز بہت لوگ بہت ہی تھلے کوئی دو تینسو فردی بلندی تے اور اتھے انہیں آکے ایک دام اینجن دی پاور کھولی ہے اور پاور کھولی ہے تھے اور نالی ایکوئیمنٹ میں جا کے پاڑی جا وجہ اچھا وہ میں نو جڑی وجہ نظران دی ہوئی ہے کہ نومل ایک سسٹم ہوندہ ہے کہ کراچیوں جو جہاز آنڈا ہے جہاں زمین تے موٹر ویس بڑھی آنے ہیں ایر ویس بڑھی آنے ہیں اگر اتر ہوگے تو غلط جگہ چلے جاؤ گے پہنچ جاؤ گے ایر ویس باہر نہیں نکل سکتے ریڈار تو انہوں اسے بھلے کوئیسٹن کر دا ہے کہ کتے جا رہے ہو نومل روٹ ہے کہ کراچیوں جہاز چال دا ہے رہیمی آرخان ملتان شیخ اپرا وہ کھبے بنے مردہ جہاز کبے بنے مرکے تے مندرہ تے مندرہ دے اتر ہوگوں ریڈار انہوں لے آنڈا ہے کھوٹا تے تھوڑیا ایس بنے لائی تے ادھر ہوئی جہاز یعنی لاہور سائٹ تو جہاز رنوے تھے لینڈ کر جانا لیکن اگر ہوا بہت تیز چل رہی ہوئے ٹھیک ہے ہوا چل رہی ہوئے موجود تھے